رامپور میں آزم خان کے لیے چھلکہ اخلیس آدب کا درد کہا بھیج چوری کے آروپ میں آزم خان کو جیل میں ڈالا گیا جہاں دوستو آپ کو دا دیں کہ سماتھ بادی پارڈی کے ادھکچ اخلیس آدب سکربار کو پارڈی کے مسلم چہرہ رہے قدہ بنے تھا اور ابھی زیل میں بند آزم خان کے پرشار کے لیے رامپور پہنچے یہاں سہاباد میں پارڈی کے پرتیاسی بجے سنگھ کے لیے آجت ایک چھنابی سبا میں اخلیس آدب نے آزم خان کے لیے اپنا درد جاہید کیا اور کھا کہ انہیں بھینس اور کتاب چوری کے آروپ میں جیل میں رکھا گیا زبکی کسانوں کو کچھلنے والے کو بیل دے دی گئی ان کا ایسارہ لکھنپور کھیری کان میں زمانت پانے والے کیندری گرراج منتری اجے مصرہ کے ویٹے اسیس مصرہ کی اوٹتا اخلیس آدب نے آگے کہا کہ یہ بوٹ ڈالنے کا دکار ہمیں ملا ہے آپ کا ایک ووٹ ورلاب لائے گا آج جب ہم لوگ چھناب لڑے ہیں عبداللہ تو آگے ہمارے بیچ میں دو سال انہیں بھی پریشانی اٹھانی پڑی جھوٹے مقدموں میں رہنا پڑا محمد آزم خان صاحب ان کے بنا ہمارا چھناب چللا ہے وہ ہوتے تو چھناب دوسرے طریقے سے ہوتا جھوٹے مقدموں میں جل جلے گئے جھوٹے مقدموں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے اور بہت جلدی جل سے بھار آئیں گے تو اخلیس آدم نے یہ بڑا حملہ بھات پاپا راج بولا اسی کے ساتھ آپ کو اتا دیں کہ کیرانہ میں بینا نمبر پلیٹ کی گاڑی میں ملی ای بی ایم ساملی کے ڈی ایم نے بتائی سچا ہے جہاں دوستو آپ کو اتا دیں کہ کیرانہ میں گروہ بار رات کو ایک گاڑی میں ای بی ایم مسین ملنے کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا ہے موگے پر صفحہ پرتیاسی نائد حسن کی وین اکرابی پہنچی اور آپتی جہرگی دابا کیا جا رہا ہے کہ جس گاڑی میں ای بی ایم مسین ملی اس میں کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگا تھا اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اب ڈی ایم ساملی نے بتایا ہے کہ وہ ریزرب ای بی ایم تھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گاڑی بینا نمبر پلیٹ کی نہیں تھی اس پورے معاملے میں لاپربائی برتنے کو لے کر جانرل ملی سٹیٹ کے خلاب کاربائی کی سپارت کی گئی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اسی کے ساتھ آپ کو دادے کی ویسٹ یو پی میں ایک ترپا پڑے زاٹ بوٹ بھاڑپا کو چھٹکا جہا دوسر آپ کو دادے کی اترپیڈیس میں پہلے چرنگ کی 58 ویدان سبہ سیٹو پر مددان ہوا لیکن مددان نے بھاڑپا کے ہو سڑا دی دراصل آپ کو بتائے دوستوں کی ویسٹ یو پی میں ایک ترپا زاٹو کا ووٹ آر ایل ڈی سپا گٹھ بندن کو پڑا ہے مجفر نگر میں بھاری بھہووں سے جو ہے سماج بادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے گٹھ بندن میں زاٹو نے ووٹ دیا ہے جس کے بعد بھاڑپا کو بڑا جھٹکا اترپڈیس کے پچھمی چھناب میں لگا ہے اسی کے ساتھ آپ کو دادے کی یو پی چھناب کے بیچ اسودی نویسی کو لگا بڑا جھٹکا کئی جلوں کے اے آئیم ایم کے نیتا سپا میں ہوئے سامل جدو سو آپ کو دادے کی یو پی چھناب کا پہلا چرن آج سماپت ہو گیا ہے اس ویچ اسودی نویسی کی پارٹی اے آئیم ایم کو بڑا جھٹکا لگا ہے گروبار کو اے آئیم ایم چھوڑ کر کانپور، اننا، فتیپور، جونپور کے کئی پرمک نیتا اپنے سمرتگو کے ساتھ سماج بادی پارٹی میں سامل ہو گئے ہیں سپا کے پردیس ادھکش نرے ستم پٹیل نے نیتاؤں کو سرستہ دلائی ہے آج جی لوگ کو سماج بادی پارٹی کے پردیس ادھکش نرے ستم پٹیل نے سرستہ دلائی ہے ان میں افتاب احمد انناب ریا صدیق ایرفان صاحب مونا مجھوی کانپور، آئیسہ فاتیمہ فتیپور تتھا جونپور سے سابودین سامل ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آرہی ہے کہ اسودی نویسی کو بڑا جھٹکا اتھا پردیس میں لگ رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اتھائیں دوستو کہ سی ام یوگی کے بیان پر جنت نے کیا پلٹ بار کسمیر بنگال اور گیرل کے پرتی ویکتی کی بتائی آئے جہاں دوستو آپ کو دادی کے اتھا پردیس بدان سبح چناپ کے پہلے چونڈ کے لیے گیارہ جلو کی 58 سیٹوں پر ووٹنگ شروع ہوئی ووٹنگ سے پہلے پردیس کے مقمنطری یوگی دیتنات نے ایک ویڈیو سندیج جاری گیا اس ویان پر راشتیے لوگ دل کے ادھیکش جن چودینے پلٹ بار کیا ہے رلڈ ادھیکش جن چودینے سی ام یوگی کے ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اتھا پردیس کے مقابلے زمو کسمیر کا پرتی ویکتی آئے دوگنے کے قریب ہے ونگال کا تین گناہ اور کیرل کا سات گناہ ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے مت داتاوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بیتے پانس سالوں کو یاد کر کے ووٹ ڈالے جنت نے کہا کہ ہاتھ رس اور انہاب دوبارہ نہ دور آئے جائے اس لئے راشتیے لوگ دل اور سماج بادی پاڈی کو ووٹ دے تو یہ بڑا حملہ جو ہے رلڈ ادھیکش نے بولا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اتا دیں کہ مقتار انساری کے جل سے ہی نامنکن کا راستہ ہوا ساپ سپا کے سیوگی راج بن نے دیا ہے ٹکٹ جدوسو آپ کو اتا دے کہ وہو والی ویدائک مقتار انساری کے جل سے ہی نامنکن کرنے اور چناب لڑنے کا راستہ آج ساف ہو گیا ہے مقتار کی طرف سے پیس نیالے ایم پی ایم ایلے دینیز چوراسیا کی عدالت میں لگائی گئی اڑجی کو سویکار کر لیا گیا ہے عدالت نے باندہ جیل کے ادھیکشک کو نردیسیت کیا ہے کہ وہ ہے جین مینوال کے پربدھانوں اور نرواچن آئیوک دورہ جاری دیسان نردیسوں کے تحت مقتار انساری کی نامنکن پرکریا کی آپ چارکتائیں پور کرائے اور سنچیت کرے سوہ سپانے ٹکٹ دیا ہے فلحال بہت بہت کے طرف سے اس سیٹ پر ابھی پٹیاسی گھوسٹ نہیں کیا گیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو تائے دوستو کہ کیرانہ میں بوٹرز کو ڈرہ کر بوٹ سے بھگایا سمانٹ بادی پارٹی نے الکسن کمیسن سے کی سکایت جہاں دوستو آپ کو دادی کو تپردیس کی ویدان سوہ چناب کے پہلے فیس کی بوٹنگ ہو رہی ہے گیار ایج لوگ کی اٹھابن سیٹوں پر مددان سوہ ساتھ ویسے ہی لگا ہی جو ہوا ہے کچھ کے اندروں پر ای بی ایم میں خرابی کی بیسے بوٹنگ میں دیر ہوئی واقبت کے بڑھوت میں کوت والی چھتر کے کوت آنا کے جنتا جونئر ہائے اس کلوے فرجی بوٹ ڈالنے پہنچے یوبک کو پولیس نے گربدار کیا اس بھی سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ کیرانہ میں کچھ بوٹوں پر غریب برکے ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے اور بی جے پی کے دواب میں کاربائی کی جاری ہے اسی کے ساتھ آپ کو دادے کی اسیس مسرا کی زمانت پر اخلیس آدب کا بی جے پی پر تنج وہ لے ان کے پالے پوسے وہاں آ رہے ہیں جدوسو آپ کو دادے کی اتفردے ویدان سوہ چناب کی بیچ اخلیس آدب نے بھر دینتا پارٹی پر آج نسان آسادہ ہے اسیس کیندری گراج منتری اجمسرا ٹینی کے بیٹے کو جو ہے تین اکٹوبر دویار اکیس کو کسانوں کو گاڑی سے کچل کر مال ڈالنے کے آروپ میں مکہ آروپی بنائی گا تھا اس گھٹنا میں چار کسان سہید کچھ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی تھی اسیس مسرا کی زمانت پر سپا پرمک اخلیس آدب نے تنج کسا ہے گروبار کو کیندری گراج منتری اجمسرا ٹینی کو علاوات ہائی کوڈ نے زمانت دی دی اور زمانت دینے کے فیصلے کا اخلیس آدب نے بروت کیا اور حملہ بھاچپا بھولا اخلیس آدب نے کہا ہے کہ خبردار رہنا ظلمی حکومت کی سیاست سے ان کے پالے پوسے وہاں آ رہے ہیں اور حراست سے بھی تو یعنی ان کا سیدھا حملہ جو ہے بی جے پی پر تھا اسی کے ساتھ آپ کو دادے کی یو پی میں پہلے چرنڈ میں ساٹھ فیزدی سے جیادہ مددان اٹھاون سیٹوں پر لوگوں میں بوٹنگ کو لے کر اس ساتھ دیکھنے کو ملا دراصل آپ کو اتاہ دیں کی پہلے چرنڈ میں ساں ملی ہاپور گوتم بدھنگر مجفرنگر میرٹ باکپت گازیاباد بلنسہر علیگر مطورہ اور آگراج لوگ کی ویدانسوہ سیٹوں پر بوٹنگ ہوئی ان سیٹوں پر کل 623 پٹیاسی لڑ رہے ہیں جن میں اسے تہتر مہیلہ امیدوار ہے یعنی ان 623 امیدواروں کی قسمت ای بیم میں لوگ ہو گئی ان میں اسے کسے جیت ملتی اور کسے ہار اس کا فیصلہ دس مارچ کو ہوگا اگر ہم بات کہیں دوستو تو آگراج میں 60.33% مددان ہوا علیگر میں 60.49% مددان ہوا واقپت میں 61.55% مددان ہوا بلنسہر میں 60.55% مددان ہوا گوتم بدھنگر میں 56.59% مددان ہوا گاجی آباد میں 54.59% مددان ہوا ہاپڑ میں 60.50% مددان ہوا مطرہ میں 63.28% مددان ہوا نیرٹ میں 60.91% مددان ہوا موجفر نگر میں 65.34% مددان ہوا ساملی میں 69.42% مددان ہوا یعنی سب سے زیادہ مددان ساملی میں ہوا ہے جس کے پرینام بھی سام دیکھنے کو ملے ہیں سماجبادی پارٹی اور RLD گٹ پندن کو ساملی میں جبردست بوٹ پہلے ہی چرنگ کے مددان میں ملی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو اتائے دوستو کہ کانگریس پارٹی نے جاری کی 33.83% کی نئی لسٹ سیم یوگی کے سامنے چیتن پانڈے کو دیا ٹکٹ جہ دوستو آپ کو دادے کی کانگریس پارٹی نے اتر پردیس ویدان سوا چناپ کے لیے 10 فربری کو ایک اور کانگریس دوارہ جاری اس لسٹ میں 15 مہیلان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے اس وید بٹو دوستو اگلی خبر کیوں تو راکیس ٹکیت نے ووٹ ڈالنے کے بعد BJP پر سادہ نسانہ کہا کوکو لے گئی ویجی پی کے ووٹ جہ دوستو آپ کو دادے کی پچھمی UP کی 18 سیٹوں پر مددان کے بات جہاں لوگ ووٹنگ ٹرینڈ کے مہینے تلاسنے میں جھٹے ہوئے ہیں تو وہیں پردیس اور دیس کے دوسرے حصہ کے لئے کوکو سبت کا ارث تلاس رہے ہیں وارتی کسان یونین کے نیتا اور کسان آندولن کا چہرہ رہے راکیس ٹکیت کی سے گروبار کو استعمال کی گئے اس سبت کی خاصی چرچہ ہو رہی ہے راشتی لوگ دل کے پرمگ جن شہدی نے ٹویٹ کیا کہ لوگ کوکو سبت کا مطلب دکھ سبت رہے ہیں ووٹ ڈال کر بوت سے نگلے راکش ٹکیت نے ٹیوی چینل سے باتشیت کے دوران کہا کہ ہم تو ووٹ ڈال کر آئے اپنی ایک ووٹ کا اسمال کیا لیکن بہت ووٹ یہاں کی ہے ویج پی باتش کوکو لے جاتی دیکھی ہے یہ سنتے ہی آس خڑے لوگ ہس پڑے سوشل میڈیا پر بھی اس سب کی خوب چرچہ ہو رہے لگی ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہیں کہ رلو چیپ جن چودی نے ٹویٹ کیا لوگ کوکو کا مطلب ڈھون رہے یعنی کوکو کا مطلب یہ ہے کہ بیج پی کو ووٹ جو ہے نہیں دیا گیا ہے اور بیج پی دوسری پارٹی کو چلے گئے ہے اسی کے ساتھ آپ کو دادے کی تیرے بھی سوچی وارے اور پرٹیاسیوں کے نام کا کیا اعلان جد اس آپ کو دادے بدلے بھی ہیں پارٹی کے پردی 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 سوچی سنجھ سنجھ نے ٹویٹ کر کی پرٹیاسیوں کی سوچی جاری کی ہے سنجھ سنجھ نے بتایا ہے کہ پارٹی ریشتی سنجیو جگ اربینت کے جیبال اور کندری نیتر کی اوٹ سنجھ سنجھ انتیم روپ دیا گیا ہے تو یہ بڑی update آ رہی دوستو